اسلام علیکم USAID بولٹن میں خوش آمدید میں ہوں مینہ تارک آج کے USAID بولٹن میں ہم صوبہ پنجاب میں USAID کی جانب سے کی جانے والی کوششوں پر ایک نظر ڈالیں گے امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یعنی کہ USAID حکومت پاکستان کے ساتھ وفاقی اور صوبہی سطح پر مل کر پنجاب کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے USAID گزشتہ کئی سالوں سے زراعت، معاشی ترقی، تعلیم، صحت، گورننس اور توانائی کے شعبوں میں متعدد منصوبوں کے ذریعے مدد پر آہم کر رہا ہے USAID پنجاب کی دس یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر طلباء کی تعلیم تک رسائی اور بہتر تعلیمی میار کے لیے کام کر رہا ہے USAID نے پنجاب کے دو ہزار ایک سو سے زائد باتصلاحیت اور حکتار طلباء کو سکولرشپس دیں اور یونیورسٹیوں کو مالی اندار کے پروگراموں کو بہتر طریقے سے چلانے میں بھی مدد پر آہم کی USAID نے پنجاب حکومت کے ساتھ مل کر بیماریوں کی روک تھام ان کی تشخیص اور بچاؤں کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں محکمائی صحت پنجاب کی مدد کی اس کے علاوہ USAID نے سمارٹ میٹرنگ کے انفرسٹرکچر میں بہتری بجلی کی تقسیم کے نیٹورک میں اصلاحات اور آف گریڈ اقدامات کو فروغ دے کر بجلی فراہم کرنے والی کمپنیوں کو بھی مدد فراہم کی USAID نے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر مزفرگر تھرمل پاور سٹیشن کی مرمت اور بحالی کے کاموں میں بھی مدد فراہم کی جس سے تقریباً چوالیس لاکھ سے زائد افراد مستقید ہوئے USAID نے جنوبی پنجاب کے چار ازلا میں دس ہزار نوجوانوں کو پیشاورانہ مہارت کی تربیت روزگار اور کاروبار کے مواقع فراہم کیے ہیں USAID کے زیر انتظام پروگرامز کے ذریعے قدرتی آفات کے باعث پیدا ہونے والے معاشرتی اور معاشی اثرات کو کم کرنے میں بھی مدد ملی اس کے علاوہ آفات کی روک تھام اور ان سے بروقت بچاؤ کی تربیت بھی فراہم کی گئی USAID نے پانچ بین الاقوامی شراکتداروں کے ساتھ مل کر ملک بھر میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے آٹھ مراکز قائم کیے جن میں سے دو مراکز لاہور اور مزفرگر میں ہیں USAID نے پنجاب انیبلنگ انوائرمنٹ پروجیک کے ذریعے پنجاب میں ذریعی شعبے کی ترقی کے لیے ماحول کو سازگار بنانے اور لوگوں کے لیے مختلف سہولیات کی فراہمی میں بھی تاون کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ USAID نے مال مویشیوں کی دیکھ پھال اور باغبانی کے شعبوں میں تاون سمیت کسانوں کی جدید ٹیکنالوجی تک رسائی کے لیے بھی کام کیا ہے اب ایک نظر ڈالتے ہیں اس ہفتے کی خصوصی رپورٹ پر پاکستان کی معیشت کا دارومدار ذرات پر ہوتا ہے پاکستان دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے ماضی میں پاکستان کا ڈیری کا شعبہ نظر انداز ہوتا رہا جس کی ایک بڑی وجہ چھوٹے درجے کے مویشی پال کسانوں کی جانب سے مویشیوں کی دیکھ بال کے لیے روایتی طریقوں کا استعمال تھا اس کے علاوہ کسانوں کے لیے سہولیات کے ادم فراہمی اور شعور کی کمی کے باعث دودھ کی پیداوار میں بھی کمی واقع ہوتی رہی اس مسئلے کے پیش نظر USAID نے دیری اینڈ رورل ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن ڈی آر ڈی ایف کے ساتھ مل کر چھوٹے کسانوں کی مدد کے لیے دیری پروجیکٹ کا آغاز کیا اس پروجیکٹ کا بنہادی مقصد کسانوں کو مویشیوں کی اچھی دیکھ بال اور پیداوار میں اضافے کے لیے تربیت دینا نیجی شبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا اور چھوٹے کسانوں کی کمائی میں اضافہ کرنا تھا اس پروجیکٹ کے ذریعے تقریباً 49,000 چھوٹے درجے کے کسانوں اور 500 فارم مینجرز کو مویشیوں کی دیکھ بال اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق تربیت دی گئی اس کے ساتھ ساتھ 6,000 سے زائد خواتین کو مویشیوں کو پالنے بیماری سے بچاؤ اور لائف سٹاک ایکسٹینشن ورکرز بننے کی تربیت بھی دی گئی USAID کے اس پرگرام کے ذریعے معلوماتی مہم بھی چلائی گئی جس سے کسانوں کو بہتر نسل کے مویشیوں کے انتخاب کے لیے ضروری ہدایات اور ان کی دیکھ بھال سے متعلق درست معلومات کی فراہمی کو ممکن بنایا گیا USAID کے ان کوششوں کی بدولت دودھ کی پیداوار میں خاطرخواہ اضافہ ہوا اور مویشی پال کسانوں کی زندگیوں میں مصبت تبدیلی سامنے آئی ہمارے اگلے بولیٹن میں آپ کے لیے کیا ہے آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں آپ نے یہاں تک ہمارا بولیٹن دیکھا آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں آپ کے سجیشنز اور آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا پھر ملیں گے اگلے ہفتے موسیقی